اسلام علیکم جی آج ہم سلمان کی قبر پہ آ رہے ہیں اور ہمیشہ ہج میں رات کو میں جاتی ہوں اور مجھے پورا ہفتہ اتنا سکون ملتا ہے کہ میں اپنے بیکے کو ملتے آتی ہوں اور انشاءاللہ طرح جب تک میری زندگی ہے میں سلمان کو ملتی رہوں گی تو پھر جب زندگی نہیں رہے گی تو پھر اللہ کو بکنے سلمان کی قبر کا بھی اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ قبرستان اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ تو جن میں آپ کی مجھے بہت ہی بہت ہوسا لگتا ہے انسان کا اینڈ ادھر ہے تو آئے میں آپ کو بخاشتی ہوں کہ آج ہی قبر ہے اور سب سے پہلے میں اپنی امی کو پھول ڈالتی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جنتی لوگ ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالی نے جنتوں میں زرادہ دیا اور ہمیشہ میں ادھر پہلے اپنی ایک بیٹی اپنی ماں کی قبر پر آتی ہے تو اپنی ماں سے معافی مانگتی کہ اللہ میرے سے کوئی کتا ہی ایک علکیہ ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے رہا اپنی ماں کو مل کے پھر ایک ماں اپنی بیٹے کی قبر پر جاتی ہے اب یہ کھاتے ہیں سلمان کے قبر اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قبرستان بھی ماشاءاللہ سب انہیں ادھر آنا ہے ہم لوگ کے اپنے ذریعے تو آکتے جا رہے ہیں ادھر آنے کے لیے لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ممت چان کیونکہ یہ مجھے سلام سے وہ ایسے ہی کرتا تھا تو میں ابھی آتے اس کو یہ کہتے ہوں اسلام علیکم سلمان صاحب تو یہ میرا بہت پیارا دوستو بیٹا تھا آپ کو تو پتا ہے اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ آتا تھا ہر جگہ پہ اس نے میرے ساتھ جانا لیکن میں نہیں کوئی مش کرتی کہ میں کوئی بھی ایسی رات کوئی بھی ایسی جو میں رات جو میں اپنے بیٹے کی قبر پہ نہ آؤں اور یہاں اس کو محبتوں سے نہ نواز ہوں اور اس کے جو ساتھ ہی میں ادھر میں میں پھول ڈالتی ہوں کیونکہ یہ بہت خوش اخلاق تھا یہ اپنے حصوں میں سے سب کو حصہ لائے کرتا تھا تو دوستو یہ آپ کو لوگ بتا ہے سلمان کا میرا ساتھ کتنا ہے اور ہم لوگ اتنی محبت کرتے تھے تو آج میں سلمان کے پاس آتی ہوں تو میرا پورا ہفتہ بہت اچھا گزرتا ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے میری ملاقات ہے یہ میرے ساتھ ہے میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اللہ اس کو جنتوں میں جگہ دے اور مجھے سبر دے اور آپ دوستو سے میری سپیشل درخواست ہے کہ آپ سلمان کے لئے بہت دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں جگہ دے اور یہ دیکھیں اس کو کتنی اچھی جگہ ملی ہے شہنشہ دربار ساتھ ہے یہاں پہ یہ مجھے بیسے بھی لے کے آیا کرتا تھا ہر جمعی رات کو تو اللہ نے اس کی قبر بھی یہی پہ بنا دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں جگہ دے اور میں کہتا ہوں کہ اتنا اچھا بچہ اتنا اچھا بچہ میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ٹور کیونکہ میرا یہ شوق بھی ہے میری یہ عادت بھی ہے کہ میں ہر بیمار بندے کی شخص اس کی خبر لینے جاتی ہوں کوئی مرجہ اس کے پاس جاتی ہوں تو یہ میرا شروع سے ہے اور یہ میرا بیٹا میری امی یا بہہ سبھی لوگ یہاں پہ ہیں تو میں یہاں پہ جو کنیتی بہت شکریہ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دورتانہ رحمان اوفیشل پہ آپ کو میں کسی نہ کسی سے ملواتی رہتی ہوں تو آج ہم لوگ ماشاءاللہ ایک پورے ٹور پہ نکلے تھے اور آپ کو تو پتا ہے سلمان کو بھی میں ملنے جاتی ہوں تو ادھر سے واپسی پہ آج ہم ایس ایم سادق صاحب کے پاس آئے ہیں ان کے گھر پہ ماشاءاللہ اب تو ماشاءاللہ وہ بڑے فریش لگ رہے ہیں لیکن پچھلے دنوں میں وہ کافی بیمار رہے ہیں اور جیسی مجھے پتا چلا میں اور میرے ستھامد رانہ صاحب ہم ان کو ملنے سپیشل آئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی آج بڑے فریش لگ رہے ہیں خبر لینے آئے ہیں بہت اچھی انسان ہیں سب سے محبت کرتے ہیں ہمارے پاکستان کا بہت بڑا سرمائے ہیں تو آج میرے ستھامد رانہ صاحب بھی تھے ہم لوگ کٹھے نکلے ہوئے تھے سلمان کی قبر پہ گئے وہاں پہ ہوکے آئے تو آج ہم نے کہا کہ ہم صادق صاحب کے گھر ضرور جائیں گے اسلام علیکم صادق صاحب کیسی ہو بچھلے دنیں سنے تھا بہت طبیعت خراب رہی ہے اچھا اچھا اللہ نے کرم کی تھی ماشاءاللہ آج تے دوسری بڑے فریش لگ رہے ہو بلکل نہیں لگ دا دوسری بیمار ہو آج تے نہیں میں بلکل ستا ہی اٹھے آتے ہاں جیتے میں موہ بھی نہیں جیتے ہوتا تو فریش کتوں لگ رہے ہیں لیکن تو آڑیاں نظرہ فریش نہیں جیتے دوسری موہ تو لے رکی لگو گے دیکھنے والے کی نظر کا اکمال ہوتا ہے جی بلکل ریتانہ صاحب لگ رہے نہیں کہ بیمار نے نہیں نہیں اللہ نہ کرے کر دی میں معافی چانہ ہے کہ میں ذرا لیٹ ہو گیا میں بہت پہلے آنا چانہ سے اور کوشش بھی کی تھی لیکن ہر کام جو ادلاغی طرف ہوندے نے وہ ساڑھی نہیں ہو سکی ایسا ہوں سادس خالدہ میں بڑا فین ہے کہیں انتہائی فین ہے روح تو فین ہے کہیں اور انہیں دے شائری انہیں دے جو کرام لے انہیں دے انٹرنیشن لیول تے پاپولر نے میں کنیڈا جاندہ رہنا ہے کہیں اتھوی لوگ انہیں دے بارے پوچھ دے نے ایسا ہوں سادس خالدہ صاحب کے باتے میں میں کہیں ساڑھی وہ بڑے میرمان نے اور کمال شیر کہنے دے نے اور کمال دے شیر کہنے دے نے اور روح تو اتنے اچھے نے اتنے پیارے نے تو بس یہ ہو گیا مسئلہ ان کے لیے تو میں یقین کہ آج بھی میں نے تحجد میں ان کی دعا کی اور پہلے بھی کرتا رہتا ہوں بیلکہ یہ تو بتانی چاہیے کہ میں تحجد ان کے وقت تھا لیکن یہ پردے کی باتیں ہوتے ہیں ان کو پردے میں رہنا چاہیے بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے بس یہ بھی فکرہ اللہ نے میرے موں سے نکلوا دیا تو اللہ کا شکر ہے آج دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ان کا چیرہ مبارک دیکھ کے فریش ہیں تازہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی پالر سے باہر نکلے یہ لگا شکر ہے اچھا نظر آپ نے روح کی بات کی ایک تو روح بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور روح کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کا چیرہ بھی خوبصورت ہے دل کے بھی خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ بڑے نیٹ صاف سترے اور ہر کام جو بھی کرتے ہیں بڑے شوک سے بڑے لگن سے آپ نے دیکھنے ان کا گھر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے جب بھی ان کا کوئی گانا آتا ہے مارکٹ میں یا کوئی کسیدہ آتا ہے یا کوئی نات آتی ہے تو کیا وہ ماشاءاللہ چھا جاتی ہیں شاید کے بارگو گرہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں جو سپر سٹار جو گھائی کہنا ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور انہیں نے بہت محنت کی ان کے لئے بہت سمع کیا حامل صاحب میرا کیا ہاتھ ہونا ہے دیکھو کہ میں لکھتا جاتا لکھتا جاتا تو وہ کتابوں میں رہ جاتا سارا کچھ یہ میرے آرٹسٹوں کا کمال ہے نصر فطری خان صاحب کو میں سپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں عارف لوار صاحب کو میں سپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں لالا جی اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو میں سپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور مرہوم شوکت علی صاحب کو اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنن نصیب کرے یہ باقی سارے لوگ باد میں آتے ہیں اگر یہ میرا کلام نہ گاتے تو آج اسم صادق کتابوں میں باندھو گئے ایسے رہ جاتا جیسے یہ کتابیں پڑی تو اس میں ٹھیک ہے اگر ان کی سو فیصد شورت ہے تو اس میں دو فیصد میرا بھی ہاتھ ہے میرے کلام کا ہاتھ ہے آپ کا زیادہ ہاتھ ہے کیونکہ اچھا لکھا ہوگا اچھا میوزک بنے گا تو گانے والا بھی اچھا گائے گا باجی اللہ ان سب کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو مولا کروٹ کروٹ جنن تنصیب کرے وہ جو ہمارے درمیان ہے اللہ ان کو سلامت رکھے میری تو یہی دعا ہوتی ہے باقی اللہ کو صحیح دے تندرستی دے اسی طرح شاش پہ شاش رکھے تاکہ آپ کے کلام بنتے رہیں ابھی اور پتہ نہیں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو قویش مند ہیں ابھی میں لکھ رہا تھا دس گانے میں لکھ کے بیجے ابھی بارہ بجے مٹھا ہوں دس گیارہ بیجے ہیں آپ ایک دن میں دس گیارہ بارہ گانے لکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پیچھے یہ نہ دکھیں یہ ابھی میں نے بیجے ہیں رکارٹن کو ہو رہی ہمارا سنگر ایک آیا شاہد علی خان جس نے کہایا تھا اچھا سلا دیا تو انہوں نے فرمیش کی جی وہ اس پہ لکھیں جدہ دل ٹوٹ جائے یہ ابھی میں لکھ رہا تھا مکھ موڑ گئی دل توڑ گئی میرے روتے ہیں نینوں بیچارے اب راتوں کو نید نہ آئے گنتا ہوں تارے مکھ موڑ گئی دل تو انترہ ہے اس کے یہاں پیار کسی سے نہ کرنا ہے موت سے پہلے مرنا پہلے مرنا ہے عشق کی راہیں مشکل اس راہ پہ کبھی نہ چلنا کبھی نہ چلنا دل ٹوٹتے ہیں دل ٹوٹتے ہیں سنگ چھوٹتے ہیں سب لوگ ہیں بے اتبارے اب راتوں کو نید نہ آئے گنتا ہوں تارے اچھے یہ صادق صاحب آپ نے یہ گانے کو آپ نے اردو میں کیا جیدہ دل ٹوٹ جائے جیدہ گالموں کو جائے جیدہ چھوٹ لگے وہ فرمیش ہوتی ہے نا پالٹی کی بینک پہ ہمیں اردو جیسے میں نے تو اس پہ آپ کو کوئی اپیشن نہیں نہیں جیسے ایک رات میں سو گانے میں نے لکھے تھے انیس سو بانوے میں تو وہ سارے گانے جو تھے نا وہ میڈم کا گانہ تھا چھوٹے اب ایک چھوٹ اور بول جاتے ہیں وہ دلتے میں لکھے ایسی کہ کوئی نمہ لارا لکھے میں نے رول جائے کوئی نمہ لارا لکھے میں نے رول گیا یہ پوری کہنات میں گانا چلا ہے ہندو انگلینڈ میں ہندو پاک میں انڈیا میں پاکستان میں اور اصل گانے کا کسی کو پتا ہی نہیں جو چاندل ہو گئے ان کو پتا ہے کہ یہ اصل گانا یہ صحیح ہے باقی جی بڑا اچھا لگا آپ کے یہ ساتھ ہم نے گانے بھی سننی ہے آرڈنس دیکھ رہے ہیں آپ اور ماشاءاللہ آج بھی میں سمجھتی ہوں کوئی بیمار ہو چاہے کوئی آرٹسٹ ہو چاہے کوئی آرٹسٹ نہ ہو آپ اس کی خبر لینے جاتے ہیں وہ آدھا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ تو پورے کی پورے فریش ہو گئی ایک میں دردانہ جی آپ کے چینل کی اس آتر سے میں بتاؤں ہوں آپ کو ایک یہ ہے میرے آقا کی حدیث ہے اور ایک یہ ہے کہ جو آدمی عمرہ کر کے آئے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ اس سے دعا کروائیں جو بھی دعا آپ کروائیں گے وہ بندہ جو سرکار کے روزے سے ہو کر واپس آتا ہے تو آپ کی دعا وہ انشاءاللہ قبول ہوگی ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ بھی تکلف کیا لے کے آئے ہیں اپنے گھروں میں کوئی آتا ہے تو پھر کوئی چیز نہیں لے کے آتا آج میرے پاس میرے ساتھ دو بہت بڑی شخصیات بیٹھیں ہیں جو پاکستان میں جن کا اتنا نام ہے ایک تو سونا سونا چاہتی آپ جانتے ہیں دوسرا ایسا سادق صاحب ڈائیمنڈ میں دو میں سونا اور ڈائیمنڈ میں بیچ ایک ناغ بیٹھے ہوئی لیکن دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں واقعی بھی سادق صاحب نے یہ کہا اور جو عمرہ کر کے آئے اس کی دعائیں ضرور لے کسی لمحی بھی اس کی دعا لگ سکتی ہے اور آج ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا دن گزرا اور بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے ہم کئی اور بھی جائیں کچھ ایسے فنکار ہیں آپ کو بتا ہے میں تو سب فنکاروں کی خیریت معلوم کرتی رہتی ہوں اس کے بعد تو میرا کہیں اور جانے بھی جینی چاہتا ہے سچی بات ہے اسم صادق صادق کو ملی ہے انہیں ملی ہے پور بارش ہو گئے اب میں کہتا ہوں یہی بریکٹ کر کے ان کو صادق دے گی جاؤ اپنے دل میں نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اچھا لگا کہ ہم نے جو سونا تھا کہ پتہ نہیں بیمار بندہ ہوتا ہے گرا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن اسم صادق صاحب تو ہیرو لگ رہے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فریش ہیں میری نظر نہ ان کو لگ جائے اور جب میں جاؤں تو آپ اپنا صدقہ دے دیجئے گا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے محنو ہی دے دیں یہ نہ نظر شرارتیں کر دیں کہ صدقہ بھی محنو ہی دے دیں مجھے لگتا بھی ہے کیونکہ آپ کو بہت بھی خرچے کتنے کرائے یہ وہ تو باقی جی بہت شکریہ دوستو ملتے ہیں کسی اگلی پروگرم کے ساتھ آپ کی دردانہ رحمان خدا حافظ